موسیقی موسیقی مازی میں سائیکل سرکس کو عوام الناز کے لیے بہترین تفریق سور کیا جاتا تھا مگر وقت کے ساتھ ساتھ سائیکل سروس کی تفریق امنامی کا اشکار ہو گئی سائیکل سرکس کے کھیل میں ایک نوجوان گول دائرے میں مسلسل دن رات سائیکل چلاتا ہے اور سائیکل چلاتے ہوئے سائیکل پر رکس کرتا ہے موسیقی جبکہ دو افراد مزایا رکھتے کر کے شائیکین کو ہسانے کا کام کرتے ہیں موسیقی سائیکل کا سرکس لوگوں کے لیے تفریق جبکہ ندیم اختر جیسے افراد کا روزکار ہے تفریق کے دوران بہت سے من چلے آ کر آوازیں کستے ہیں اور پکڑے جانے پر وام کے ہاتھوں ان کی بٹھائی ہو جاتی ہے گو کے سائیکل سرکس ایک تفریق ہے جس کو ندیم اختر جیسے نوجوان زندہ رکے ہوئے ہیں ندیم اختر سائیکلس کی نمائندہ فروزہ نہیں اس سے خصوصی گفتگو ندیم آپ بتائیے ہمیں کہ یہ پاکستان کی ہمارے کلچر کی بڑی چیز کافت تھی ختم ہو گئی اب آپ اس کو کیسے سروائب کر رہے ہیں بس وام کی پروٹوکولی ہے نا کہ اس کو ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا جائے اچھا سلو کیا جائے تو آپ کے اس کھیل کو آگے چلانے کے لیے گورنمنٹ بھی آپ کے ساتھ کو تعاون کرتی ہے سائیکل سرکس جو کہ پاکستان کا ایک تیڈیشنل سرکس تھا ایک تیڈیشنل تفریح تھی اور یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی چلی گئی اور اس وقت جو ہے یہ لاہور میں یہ جو سائیکل سرکس ہے وہ نظر آ رہی ہے اس میں ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جو کہ بلکل ابھی نو مر ہے اور وہ اس گیم کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ پاکستان کا یہ جو تیڈیشنل سرکس ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے اس پہ کے اوپر کوئی ٹکٹ نہیں ہے بلکل فری آف کاسٹ لوگوں کو یہ تفریح رام کرتے ہیں صرف ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے کھیل کو اگر گورنمنٹ تعاون کرے تو اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے زندہ کیا جا سکتا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظیم وقاس فروزہ نیوز لاہور ka homeschool کو.